ماشاءاللہ بولی کا آغاز ہو گیا ہے اور اس طرف توڑے کا اور یہ جی ہیں حضروں یہ جو ہے حضروں ہے یہ بھی حضروں ہے یہ بھی حضروں ہے اور وہ جو سامنے ہیں یہ والے یہ سارے پنجاب ہے یہ سارے پنجاب کی گاڑی ہیں اور کچھ اتر رہی ہیں تو رش تو بن گیا جی پنجاب کی گاڑی آئی ہوئی ہیں اندر بھی ہیں پر وہ منڈی میں کافی رش پڑھنے کی وجہ سے مال کافی رہ چکا ہے تو ریٹس اس طرح نہیں ہے پشاور سبز منڈی ڈاؤن ہو چکی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو یہ ہے پشاور سبز منڈی اور پنجاب کی گاڑیاں تین اور تین چھیں چھیں تو یہ میرے سامنے ہی کھڑی ہیں اس کے پیچھے وہ ادھر اس طرف بھی ہوں گی لازمی بات ہے راستہ بند ہے آپ دوسری طرف سے جانا پڑے گا دیکھیں یہ گاڑیوں کا راستہ یہاں سے بند ہے یعنی ساری گاڑیوں اتر ہوئی ہیں دیکھتے ہیں اندر کیا اس آپ کے داب ہے یہ ہے ہمارے پشاور سبز منڈی نئے سیکشن کے نئے آلو اور زیادہ توڑے ہیں اور اس طرف اندر شیڈ میں بھی ہیں اور حضرو بھی ہے اور پنجاب بھی ہے تو دیکھتے ہیں آج کیا ریٹس نکلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے ریپورٹ بتائیں گے بھی انشاءاللہ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر میسج میں کہتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں جواب دینے میں تو برائے میں ربانی ناراض نہ ہوا کریں ہمارے اپنے بھی پرسنل کام زیادہ ہوتے ہیں چھوٹی دن ہے تو ٹائم زیادہ نہیں ملتا اور آپ ہزاروں لوگ مجھے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے پیار محبت کا بہت سب گزارہ کر لیں انشاءاللہ جب روٹین سیٹ ہو جائے گی تو آپ سب لوگوں کے گلے جو شکویں ہوں گے وہ سارے ختم کر رہیں گے اب تلاوت شروع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تلاوت کے بعد بولی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیٹیل دی جائے گی ماشاءاللہ بولی کا آغاز ہو گیا ہے اور اس طرف توڑے کا اور یہ جی ہیں حضروں یہ جو ہے حضروں ہے یہ بھی حضروں ہے یہ بھی حضروں ہے اور یہ بھی جو ہے یہ بھی حضروں ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں سوری یہ حضروں نہیں یہ پنجاب ہے اور وہ جو سامنے ہیں یہ والے یہ سارے پنجاب ہے یہ سارے پنجاب کی گاڑی ہیں اور کچھ اتر رہی ہیں تو رش تو بن گیا جی پنجاب کی گاڑی آئی ہوئی ہیں اندر بھی ہیں پر وہ میرے خیال سے سٹور کی لگ رہی ہے وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا سلسلہ شروع ہے وہ دیکھیں گاڑی فل کھڑی ہے اور یہ تین میں سے آلو تر رہا ہے آج دیکھتے ہیں کہ کس ریٹوں میں فرض ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں بس توڑے کی پچاس کلو 32 32 روز ریٹ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے میں فرض ہوتا ہے آلو آلو سین ازار پانچا 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 موسیقا پانچ ہزار روپے میں فروخت ہوئے سینٹا الویرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پشاور سبزی منڈی کے علو کے سیکشن میں ہے اور آپ کو یہ ریپورٹ دیتا ہوں کہ پنجاب کے جتنے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں راستے میں ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے بکایا جتنا مال آ رہا ہے تو تھوڑا سا میری یہی گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا روک ہی لیں کیونکہ یہاں جتنا مال آیا ہے اور پنجاب کے آئے ہوئے ہیں تو کافی گاڑیاں رہ بھی چکی ہیں یہ سامنے جو ہے یہ والا یہ اور ادھر ایک دو تین اور بھی ہیں اور یہ تین گاڑیاں ابھی ہیں تو آپ اس سے اندرہ در لگائیں کہ کم از کم چار گاڑیاں بھی نہیں بھی کی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے مالک نے یہ جو سامنے گاڑی ہے یہ نہیں بیچا اور یہ سینٹ ہے کتنا وہ جو الویرہ ہے تو الویرہ ہے سینٹا اور یہ جو ہے یہ نہیں بکا اس کو چھوڑ دیا گیا سنتالیس سو روپے اس کی بولی تھی اور چھوڑ دیا ہے یہ بھی کچھ اس کا اچھا وزن تھا یہ بھی چھوڑ دیا گیا اور اس طرف اور مال بھی چھوڑ دیا گیا تھا تو بعض ٹائم مالک بھی سخت ہو جاتا ہے گاڑ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اپنے ریٹس لگا رہے ہوتے ہیں پر انہوں نے خریدنے سے پھر انکار کر دیا ہے اچھا آپ کو حضروں کی ریٹس بتا رہے تھے ہیں کہ آج تیرہالیس سو سے لے کر چھوڑیس سو وزن جو کہہ رہے ہیں نا یہ اس کا وزن جو ہوتا ہے ایک سو پانچ ایک سو سے ایک سو پانچ کلو کے درمیان میں ہوتا ہے اور ایک سو دس بھی ہو سکتا ہے ایک سو سات آٹھ کلو حضروں کا جو پنجاب کی گاڑیاں آرے ایک سو دس سے ایک سو پانرہ کیجی تک ہے اور کچھ اچھے وزن ہیں وہ بھی اپنے وزن کے مطابق ہی فروخت ہوتے ہیں پھر ہر ایک اس کا اور یہ جو ہے اب آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ پنجاب کے جو فروخت ہوئے ہیں سفید وہ چار ہزار پانچ سو سے لے کر پانچ ہزار روپے تک موزی کا فروخت ہوا ہے اس کے علاوہ جو لال آلو ہیں وہ پین سٹھ سو سے لے کر سات ہزار روپے تک فروخت ہوا ہے اگر توڑے کی بات کیجئے لال تو اٹھائیس سے بتیس کلو کا جو وزن ہے وہ ستارہ سو سے لے کر انیس سو روپے تک پینتیس کلو کا وزن جو ہے وہ اکیس سو روپے تک جو منک سے اوپر کا توڑا ہے وہ پینتیس سو روپے تک فروخت ہوا ہے یہ تھی جی بشاور سبزی منڈی کی ریپورٹ اور پھر ایک دفعہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ مال تھوڑا سا کم ہی بجوا دیں دیکھیں منڈی میں کافی رش پڑھنے کی وجہ سے مال کافی رہ چکا ہے تو ریٹس اس طرح نہیں ہے پیشاور سبزی منڈی ڈاؤن ہو چکی ہے تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیشاور سبزی منڈی میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور یہ اتوار کا دن اثر کا ٹائم اور آپ کو یہ بتا دیں کہ سارا مال جو بھی آپ کو یہ کیمرہ گمارے ہیں اور آپ کو جتنا بھی اس طرف گاڑیاں اور نیچے جتنی شیڑ ہے شیڑ میں جتنا بھی مال اتر چکا ہے یہ سارا ہے تو لال ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جالیاں لال ہیں اندر سارا سفید ہی پیاز ہے اور پیاز سفید ہے اور لال پیاز بالکل نہیں ہے ہے اور اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کی کوالیٹی ہونی چاہیے نرم کوالیٹی ہے کمزور پیاز ہیں اور اچھی کوالیٹی کے پیاز بھی ہیں کل کی ویڈیو کے ساتھ اس کو جائن کر دیا جائے گا اور آپ کو پتا دیا جائے گا کہ کل کس ریٹوں میں فروخت ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیشاور سبزی منڈی کے پیاز کے سیکشن میں ہے اور طرف پیاز ہی پیاز ہے کافی زیادہ پیاز آیا ہوا ہے اور جس طرح آلو کے ریٹس گر گئے ہیں اسی طرح ہو سکتے ہیں چانس بھی ہے کہ پیاز پہ بھی کچھ ہو سکے پر پیاز اس لئے نہیں ہو رہا کیونکہ اس پر ٹیکسز زیادہ ہیں اور اخراجات زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اس کو اس طرح نہیں بیچا جا سکتا کیونکہ مالکان کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ریٹس بکتے ہیں کل بھی جو ریٹس سے وہ آپ کو یہ بتا دوں کہ دو آزار میں بیس کلو والا سو روپے کلو پاڑا تھا یہاں اور اکیس سو روپے میں بھی دو آزار سے دے کر اکیس سو روپے میں بیس کلو کی جالی تھی تو آپ حساب لگا لیں لال کی بات کر رہا ہوں اور جو سفید ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ویسی یہ در کتنا سفید پڑا ہے یہ سارا سفید پڑا ہوا ہے یہ بالکل سارا سفید ہے تو کم ریٹوں بھی فرق ہو رہا تھا پینتالیس چھیالیس کلو ہے چار آزار چھ سو روپے ریٹ ہے پشاورت سبزی منڈی پیاس کے سیکشن کی اپ ڈیٹس آپ کو دیتے ہیں اور کل اور آج میں اتنا زیادہ خاص فرق نہیں ہے پر آج تھوڑا سا پیاس زیادہ بھی ہے پر ریٹ بھی اچھے چل رہے ہیں اسی طرح چل رہے ہیں سفید پیاس کی بات کی جائے تو سولہ سے اٹھارہ کلو کا وزن جو کمزور پیاس ہیں بارہ سو سے چودہ سو روپے میں فروخت ہوئے ہیں اچھے پیاس جو ہیں سفید کی چودہ سو سے لے کر سولہ سو یہ اچھے پیاس ہیں بیس کلو کی جو جالی ہے وہ سولہ سو سے لے کر کمزور اور اچھے والے پیاس جو ہے وہ اٹھارہ سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر لال جالی کی بات کی جائے یعنی تیس سے پینتیس کلو تو وہ فروخت ہوئے تین ہزار سے لے کر پینتیس سو روپے تک فروخت ہوئے پچاس کلو کی جو جالی ہے وہ پچپنس سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار پانچ سو روپے تک یعنی وہی حساب آ رہا ہے سو ایک سو پانچ ربے کلو کی حساب سے